جیسے جیل چلانے کے نیم ایک بار مجھے پتا چلا کہ کیا ہے میں ایک بار گرفتار ہوا ایسا تو ہوتا رہتا ہم لوگوں کے ساتھ جب یہ گیٹ کرار صحیح ہوا تھا تو ایک انگریج ادھکاری سوری ایک یوروپین ادھکاری جس کا نام تھا آرثر ڈنکل جس نے ڈنکل ڈرافٹ بنایا تھا وہ بھارت کی یادرہ پہ آیا ہم لوگ بہت گوسے میں تھے کہ اسی آدمی نے دیش کا بنتہ دھار کیا ستیاناش کیا گیٹ کرار اس نے صحیح کروایا ڈنکل پرستا بنایا اس کو ہم بھارت میں نہیں گزنے دیں گے تو ہم نے دلی ائرپورٹ پہ اس کی پٹائی کی تھی میں تھوڑا اہنسہ وادی ہوں لیکن اس دن میں نے اہنسہ چھوڑ دی تھی آرثر ڈنکل کو ہم نے جوتوں سے پیٹا تھا اور ائرپورٹ کے لاؤنز میں پیٹا تھا پولیس کے سامنے پیٹا تھا اور اس کو ہم نے بھاگنے کے لیے مجبور کر دیا تھا وہ بھاگا تھا لاؤن سے اور رنوے پہ دوڑ گیا تھا میں نے کہا تھا کہ دوسری فلائٹ لے کے پھر واپس ارزلین چلے جاؤ یہاں گھسنے کا نہیں دلی میں تو پولیس نے گرفتار کیا کیونکہ وہ بھارت سرکار کا مہمان تھا ہم نے قانون کا اولنگن کیا کہ بھارت سرکار کی مہمان کی پٹائی کر دی تو جیل تو ہو نہیں تھی تو ہم جیل گئے جب میں جیل میں پہنچا تو اس سمیں صوبھاگ یا دربھاگی جو بھی کہو وہ کرن بیدی تیہاڑ جیل میں تھی وہ سپرینٹینڈٹ تھی وہاں کی کرن بیدی تو جب ہم گئے تو وہ سب نام نوٹ شروع ہوا جیسے میانوالز میں لکھا ہوا نا کہ نام قیدی کا باپ کا امور وغیرہ ساتھ پھر یہ کہا انہوں نے کہ آپ اپنے کپڑے اتارو ایک پولیس آفیسر آئے اس نے کہا کپڑے اتارو میں نے کہا کیوں بھائی اس نے کہا آپ کا باڈی مارک چیک کرنا ہے تو میں نے کہا باڈی مارک آپ چیک کرو کہ میں بتا دیتا ہوں کپڑے کیوں اترواتے ہوں میرے تو اس نے کہا رول ہے یہ بھئی بڑا بچکت رہا ہے تم پوچھ رہے ہو میں بتاتا ہوں میرے باڈی مارک کیا ہیں میں بتاتا ہوں کہ میری داہینی ٹانگ پر تل ہے کہ میرے پیر میں تل ہے کہ میرے کان کے پیچھے ہے یا میری آکھ کے پیچھے میں بتاتا ہوں تم لکھو اس میں اس نے کہا نہیں صاحب آپ بتاؤ جرور لیکن میں آپ کے کپڑے اترواؤں گا اور اس میں لکھا جائے گا کہ میں نے کپڑے اتارے چیک کیا تب وہاں وہاں مجھے ان کا باڈی مارک ملا تو میں نے کہا میں نہیں اتاروں تو تو اس نے کہا کہ مشکل ہو جائے گی آپ کو بھی مجھے بھی تو میں نے کہا میں یہاں آمرننشن پہ بیٹھ جاؤں تو اس نے کہا میری موکری چلی جائے گی میں نے کہا یہ میرا جو بھارت دیش میں آزادی کے بعد سمدھان لاغو ہونے کے انتر سے مجھے جو مولک ادھکار ملا ہے وہ آپ انہن کر رہے ہیں اس کا تو اس نے کہا بھئی مولک ادھکار آپ اپنے باجوں میں رکھو مجھے باڈی مارک چیک کرنا تو پھر میری جب ملاقات ہوئی کرن بیدی سے تو میں نے ان کو پوچھا یہ باڈی مارک کیوں چیک کرتے ہیں تو انہوں نے کہا وہ اٹھارے سو ساٹھ میں قانون بنا تھا انگریجوں نے تائے کیا تھا تو تب سے چلا آرہا باڈی مارک چیک تو میں نے کہا مجھے وہ مینول پڑھنا ہے تو انہوں نے کہا اور کیا کروں گے آپ یہاں آکے یہی تو خرابات کرو گے شانتی سے تو رہنے نہیں کیونکہ میں نے کہا آپ نے غلط آدمی کو گرفتار کیا اب آپ میرے جیسے آدمی کو یہاں رکھیں گے تو کچھ تو سہن کر نہیں پڑے گا آپ کو نہیں تو مجھے رہا کر دو آپ تو انہوں نے کہا وہ تو جلدی ہو نہیں پائے گا تو میں نے کہا مینول مجھے دیکھنے ہیں کہ یہ 1860 میں انگریجوں نے تائے کیا تو کیوں تائے کیا تو اس نے بڑی محنت کی وچاری میں پھر وہ لے کے آئی مینول اگلے دن سبیرے وہ میں نے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھارت کا کوئی بھی قیدی انگریجی ادھکاری کے لیے قیدی سے زیادہ گلام ہے اور اس کا اپمان ہونا ہی چاہیے اس لیے آپ کو کپڑے اتھروانے پڑیں گے باڈی مارک چیک کرنا کم مہتو کی بات تھی آپ کا اپمان کرنا ہے وہ مہتو کی بات ہے تو انگریج اپمان کرتے تھے ہمارا کیونکہ ہم ان کے گلام ہیں تو گلاموں کا اپمان قدم قدم ہونا ہی چاہیے یہ انگریج مانتے تھے نہیں تو گلام بھڑک جائے گا انگریجوں کی تھی کہ جن کو آپ گلام بناتے ہیں ہر قدم ان کا اپمان کرنا آپ کا دھرم ہے نہیں تو وہ گلام آپ کے خلاف بگاوت کر دے گا تو ہر قدم انہیں ہمارا اپمان کرنا تھا اس لئے انہوں نے باڈی مارک چیک کرنے کا قانون بنایا اور ہماری یہ مورخ سرکاریں چوون سال میں اس قانون کو بدل نہیں پائیں آج تھا وہ آج بھی ہے قانون خدا نخواستہ گلتی سے آپ کسی دن گرفتار ہو جائیں اور آپ کو جیل جانا پڑے تو آپ کا بھی باڈی مارک چیک ہوگا بھلے ہی آپ کو کتنا ہی اپمان جنت لگے اور یہاں کوئی معنوہ دکار سنگتن یہ سوال نہیں اٹھاتا کہ باڈی مارک کیوں چیک کیا جاتا ہے جب کوئی آدمی سامنے سے بتانے کو تیار ہے کہ میرے یہ باڈی مارک ہیں پھر آپ اس کو چیکنگ کیا کر رہے ہیں تو وہ چیکنگ سے زیادہ آپ کے پپڑے اتروا کر آپ کو ننگا کرنا یہ آپ کے لئے اپمان ہے اور ان کے لئے سواب امان ہے وہ سسٹم انہوں نے چلایا وہ ہم چلا رہے ہیں پورے دیش نہیں بدلا کچھ بھی جیل مینولز کے ایک بھی قانون نہیں بدلے گئے اس دیش